ہیلو فرینڈ گوڈ ہیوڈنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے میں بہت اچھی ہوں تو یہ ہو رہا ہے ابھی اس سیام کا اچھے وجہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں لگا رہی ہوں اپنی برتن کچھن کے جو بھی میرے مطلب سبح میں جو منت ہوئے تھے تو بس ڈلا بھر بھر رکھا تھا تو میں نے سوچلا ان کو لگا دیتی ہوں پھر کھانا بناوں گی اچھے سے کھالی ہو جاتی ہے نا اس کے بعد ہی پھر میں کھانا بغیر بناتی ہوں نہیں تو برتن رکھ ہوتے ہیں تو بھری بھری سے لگتی ہے اور علمانی خالی خالی سے لگتی ہے اس لئے میں سوچا پہلے ان کو برتنوں کو میں لگا دیتی ہوں اس کے بعد بناوں گی تو آج میں بنا رہی ہوں وہ کھانے میں نیمونا کی کڑی جو ہوتے ہیں چھولے ہوتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں بوٹ بوٹ ہوتے ہیں تو ان کی کڑی بناوں گی میں بیشن گوڑ کر اور پڑارن بطلب سے میں بھی ساز بناتی تھی اس طرح سے ہی بناوں گی میں کیونکہ مجھے تو بنا نہ آتی نہیں تھی میں انہیں کو بھی دیکھتی تھی کہ وہ کیس بناتی ہے تو بس اسی طرح میں نیمونا کی کڑی بناوں گی آج تو میرے دھائی کی بنا رہی ہوں اس کو بناتی نہیں مٹھی کی لیکن یہاں کا رکھا ہے مٹھا شہر ہو گئی گاہ میں تو مل جاتا ہے یہ تو میں نے دھائی بھگایا دھائی ڈال دیا اور بیشن ڈال دیا تھوڑا سا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی نمک مرچی اور حلدی یہ تھی نچینیں ڈال کے اچھے سے گھول لوں گی اس کو پانی سے خیٹ لوں گی اور جو میرے وہ ہیں بوٹ نیمونا کیا کہتے ہیں کہ کہ بوٹوں کو میں مکسر میں پیس لوں گی وہ پیس کے ڈالوں گی ابھی تو میں نے اس میں دھائی بیشن اور نمک مچی حلدی یہ دینوں چیزیں ڈال دی ہیں اچھے سے ان کو ایسے گھول لوں گی یہ بلوں کہ نہیں پڑے یہ بیشن کے تو اس کو میں نے گھول دیا ہے اور دیر سارا پانی ڈال کر اس کو میں رکھ دوں گی یہ گیس پر جس سے اچھے سے پک جائے گی یہ جتنی اچھی کڑی پکتی ہے نا اتنا ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں دیکھیں کپ میں فوٹو ہے میرا اور میرے ہزبین کا تو یہ بہت کافی پرانا کپ ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میرے ہزبین کا برثڑے پڑھاتا تب ہی میں نے ان کو یہ کپ گفٹ کیا تھا تو یہاں بیٹو اس میں دودھ پیتا ہے اور اس کو میں بہر میٹا ڈال رہی ہے جب سے یہ کپ آیا ہے نا میں سسرا سے سامن لے کے آئی تھی نا اس مہین سے لے کے آئی تھی جب یہ کپ بھی تو بس جب سے یہ آیا ہے نا بیٹو کہتا ہے میں اسی میں ہی پیوں گا صبح سام جب بھی وہ دودھ پیتا ہے نا تو اسی میں ہی پیتا ہے یہی کپ میں تو بس ابھی بھی مانگ رہا تھا کہ ممہ مجھے دودھ دے دو تو بس میں اس کو بون ویٹا ڈال کر دودھ دے آئی ہوں اور یہاں دیکھی یہ رائے بوٹ جو میں میں نے اور میرے ہزبین سباہی ہے ان کو چھیل کر پانی میں بھگو کر رکھ دیئے تھے دن بھر کے لیے تو دن بھر وہ پانی میں بھیگے رہی ہے ان کا جتنا جو بھی پانی تھا میں نے اس کو فیک دیا ہے اور اچھے سے اس کو ایک بار اور دھو لیا تھا اچھے پانی سے اور اس کو میں مکسر میں بلکل بارک سا پیس لوں گی اور پیسنے کے بعد پھر یہ کڑھائی ہے نا اس میں جو میری کڑی کھول گئی ہے دیکھیں کتنی اچھی پس گیا ہے یہ تو جب بوٹو کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اور میں یہاں پہ کڑی میں میں نے ڈال دیا ہے پیس کے تو بہت زیادہ اچھی اور ٹیسٹی بنی تھی یہ میں نے کڑی رات کو بنائی تھی یہ تو مطلب بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ویسے بناتے ہیں پن دیسن کے اور اس کی تو وہ بھی اچھی بنتی ہے کافی لیکن اگر کہتے ہیں نا جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنی ٹیسٹ آتا ہے تو بس وہ بھی ڈال دیا ہے نا تو اس کو نیمونہ کی کڑی بن گئی وہ نیمونہ کی کڑی کہتے ہیں تو بس میں نے آلو بھی چھیل لیا ہے کٹ کے ڈال دیا ہے دھو کر اسی میں تو کتنی چیزیں ڈالیں ہیں اس میں اب میں باری آگئی ہے آٹھ گونڈوں کی ابھی ابھی تمہیں جو بھی آلو چھیلے تھے نا اس کے چھککل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں نیچے انہی کو ہی میں اکھٹا کر کے فیہ کری ہوں کیونکہ میرے پیروں میں آ رہے تھے میں یہیں کھڑی ہوئی تھی یہ آلو وغیرہ دھوڑی تھی تو میرے اتنے پیروں میں آ رہے تھے تو میں نے سوچہ پر ان کو فیہ کر ہوں پھر اس کے بعد میں اپنے آٹھا ماتھا گونڈوں گی تو میری کچھن کتنی ساف ساف سی لگ رہی ہے نا بھی کیونکہ ہی کونڈے آئیتے ہیں تب میں نے کی تھی کچھن کی صفائی ہی تو جب کچھ بھی ساف سفائی ہو جاتی ہے تو ویسے ہی شاہر روم ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو اچھا لگنے ہی لگتا ہے تو بس اسی طرح میری کچھن بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اس ٹائم پر تو میں نے اپنے وہ نیمونہ پیس کر ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور گیس کو کر دیا ہے مدہ اور اس کو پکنے دینے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک اچھا پک جائے گی تو یہاں میں نے آٹھا چھان لیا ہے آٹھا چھاننے کے بعد میں ڈال دوں گی اس کے اندر نمک اور نمک ڈالنے کے بعد ہی پھر میں گونڈوں گی تو پلیز میرے چینل پر جو بھی نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیے گا جس کے میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ تک پہنچیں تو آپ لوگ بینہ سبسکرائب کے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب جور کر دینا آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے ایک سبسکرائب کرنے سے لیکن ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے ایک ایک سبسکرائب سے ورسے کے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے لیکن آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا آپ لوگ کوئی گم خوشی نہیں ہوگی لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یہاں میرا آٹا وگرہ گن گیا ہے اب میں بناوں گی روٹی اور آپ لوگ ویڈیو کو فل وچ کریے گا ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی بہت زیادہ اچھی رگی گی تو میں نے رات میں وہ کڑی بنائی تھی پھر میں کیا کہہ رہی تھی ہاں نیمونہ کی کڑی بنائی تھی تو پتہ ہے میرے مائکے میں کبھی بھی اس کی کوئی سبجی نہیں بنتی تھی نہ کبھی کوئی کڑی بنتی تھی مطلب کچھ بھی میں جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی کوئی سبجی بھی بنتی ہے لیکن میں سسرال آئی تو وہاں میری ساس بناتی تھی اسی طرح پیس کر وہ سل پہ پیستی تھی ان کو چنوں کو پیس کے اور کڑی میں اسی طریقے سے ڈال دیتی تھی تو اس کا نام ہو جاتا تھا نی مونا کی کڑی لیکن بہت جیچیدہ ٹیسٹی لگتی تھی اچھی لگتی تھی لیکن میں نے فرسٹ ٹائم بنائی دیکھئے کتنی دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے تو اس میں بہت ساری عنی مونا ڈالے ہوئے ہیں بوٹ ڈالے ہوئے ہیں بہت سارے بہت جیچیدہ ٹیسٹی لگی مجھے بہت اچھی لگی کڑی ویسے میں سوچھنے کی ASMR چھی نہیں لگی لیکن جب میں نے خائی بہت زیادہ اچھی لگی بہت زیادہ تیسٹ لگی تو میں دے رہی تھی اپنے ہزبن کو کھانا تو میں ان کو کھانا وغیرہ دے آئی ہوں میں نے تو آج زیادہ مصطلعہ نہیں کھایا صرف ایک روٹی کھائی کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی دن میں میں نے بہت زیادہ لیٹ کھانا کھایا تھا تو بس میں نے ایک روٹی کھائی اور یہاں سے میں سب تھی سمیٹا سماتی کر رہی ہوں بس ان بیٹو نے بھی کھانا کھا لیا ہزبن نے بھی کھا لیا تو اب میں جو بھی سبجی وغیر رکھے اس میں کر دوں گی کٹوری میں فریز میں رکھ دوں گی کیونکہ اب تھوڑی سی مطلب موسم بدل رہا ہے پہلے جیسی جتنی جو سردی تھی بھی اتنی سردی نہیں رہی تو اس وقت کی جو سبجی تھی میں نے اس کو کٹوری میں کر کے فریز میں رکھ دیا ہے اور جیسے آٹا بچ گیا ہے کیونکہ تین چاری روٹی بنائیں بس زیادہ روٹی بھی نہیں بنی تو میں اس کو بھی فریز میں رکھ رہی ہوں اٹھا کے اور جو میری ہو رہی ہے نا کچھین آٹے مانٹے جیسی تو بس میں اس کو بھی اچھے سے ساف کر دوں گی تو رات میں بیسے بھی کوئی چوہ موہ آ جاتا ہے نا تو پھر نا موہ ڈال دے اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے گندگی سی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا پوری ساف کر دیتی ہوں تو میں نے اس کو اچھے سے کچھین کو اپنی کو ساف کر دیا تھا اور جو بھی تھا کھانا وغیرہ کچھ رکھا تھا آٹا آٹا وہ میں سارا فریز میں رکھے آئی ہوں بس کڑی ہے تو وہ تو میں نے بھی بنائی ہے تو اس کا تو کوئی خراب ہونے کا سوال ہی نہیں ہے تو بس کڑی اور ٹپن میں روٹی رکھی ہے اور باقی سب میں رکھے آئی ہوں کچھین میں تو بس جہاں پہ میری کچھین کی بھی صفائی ہو گئی ہے اور جو بھی مطلب میرا سامان وہ میں فریز میں رکھے آئی ہوں دور وغیرہ اور یہاں پہ میں اپنی جھاڑو لگا رہی ہوں کچھین کی تو یہ جھاڑو میں جو لگا رہی ہونا وہ باہر نہیں فیکوں گی کچھڑا کیونکہ رات میں کچھڑا باہر نہیں فیکتے ہیں بس میں اندر ہی اندر سے ساف کر کے وہیں کی وہیں یہ کھٹا کر لوں گی وہیں کی وہیں رکھ دوں گی باہر تک نہیں لے جاؤں گی بس کچھین میں ہی اندر ایک طرف سے لگا دوں گی کیونکہ یہی سے ہی بیٹو نکلتا ہے ہم بھی نکلتے ہیں تو بس وہ روم میں جانے کا راستہ ہوتا ہے اور جو سامنے ہیں وہ لیٹ بات ہیں تو ان میں جاتے ہیں تو وہ پیروں میں کچھڑا وغیرہ آتا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا اس کو ایک طرف کر دیتی ہوں کھانا وانا بناتے ہیں کیونکہ اوپر سے پٹھیا وغیرہ ساف کی میں نے تو آٹا ماتا بھی نیچے گر گیا تھا تو بس اسی کو میں ایک طرف کر رہی ہوں جس سے پھر میں صبح نہ لائیں گے تو یہ پورا آگن سارا دھوکے رکھ دوں گی تو بس آپ لوگوں نے ویڈیو فل ووچ کی ہو تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اب میں بائے بائے کر رہی ہوں آپ لوگوں سے گھوڈ نائٹ کر رہی تھی یہ تو بس میری یہاں سے آواز چلی گئی تھی تو ویڈیو پسند آئی ہو آپ لوگوں کو تو لائک شیئر سبسکر جروع کر دینا پھر ملوں گے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کیلئے